ورکشاپ سٹر چکے ہیں اور الحمدللہ یہ ہماری چوتھی ورکشاپ ہے آج جو ہے جی سولہ اساتذہ اکرام سٹیج پہ کام کریں گے جن میں سے چودہ اسٹاد وہ ہیں جنہوں نے میری دستار بندی کی میری شگردی اختیار کی اور میں نے ان سے وعدہ کیا تھا کہ میں آپ کو سٹیج پہ لے کے آئے ہوں آج وہ سٹیج پہ ان کو لے کے آئے ہیں تو وہ سارے اساتذہ میرے ہی نسکے بنائیں گے دیٹیل میں آپ کو شیئر پہلے کر دیتا ہوں ساتھ ساتھ نسکہ انشاءاللہ سب کو بتاؤں گا اور سارے دوست نسکہ اگر لکھنا چاہتے ہیں تو وہ سارے نسکہ جاتے نوٹ کریں اور کسی دوست کو بعد میں گھر جا کے کسی کسی کا مسئلہ مسائل ہو تو چینل پہ یا ورسہ پہ یا کہیں پہ کمن کرنے کی ضرورت نہیں میرا نمبر دیا ہوتا ہے مجھے کال کریں اور بے اللہ جھجک رہنمائی لیں کہ یہ نسکہ نہیں بن رہا ہے یہاں پہ رکاوٹ آ رہی ہے سو بار پوچھیں گے میں انشاءاللہ سو بار بتاؤں گا اچھا جی سب سے پہلے ہمارے ہنگی حافظ نعین صاحب یہ حافظہ بات کے آئے ہیں اور یہ ایک اور میں آپ کو بڑی خاص اور اہم بات بتاتا چلوں پہلے کہ ہم نے کراچی کشتہ سازی ورکشاب میں نشاطر کا تیل لے کے آئے تھے اس کا نسکہ بیان کیا کچھ دوستوں سے بنا کچھ سے نہیں بھی بنا کیونکہ یہ کیمیا کے کام تھوڑے سے نازک سے ہوتے ہیں سمجھنے کی ضرورت ہوتی ہے اس کو اس تیل میں میں نے وہاں پہ پارا پکایا سٹیج پہ ایک کلو اوپلوں کی بند آگ دے کے لرزہ حالت میں پارا نکال کے دکھایا تھا پھر اس پارے کو دو گھنٹے میں میں نے تیل کر کے بکھایا تھا سرخ رنگ کا جو سب دوستوں نے دیکھا اور اس پارے کے تیل میں اگر میں نے بتایا تھا کہ پندرہ منٹ فاس فورس پکا دے تو موم ہو جاتا ہے شولہ سے پاک ہو جاتا ہے وہ اکسیری فاس ہوتا ہے تو یہ پارے کا تیل تلا میں بھی کام کرتا ہے یہ پارے کا تیل جو ہے ہیرہ بھی کشتہ کرتا ہے تو اس کی چالیں بتائیں تھی لیکن آج دیکھیں ایک ڈیڑھ سال کے بعد میں آج پھر سٹیج پہ موجود ہوں اور ایک ڈیڑھ سال کے اندر میں نے کوئی ایک بندہ نہیں دیکھا کہ جس نے کہا ہو کہ یہ فہیم سنیاسی کے نشادر کے تیل کی ایک یہ چال بھی ہے آپ یہ بھی بنا لیں آج تک لوگوں نے اس کے اوپر تنقیدیں کی ہیں نکتہ چینی ضرور کی ہے لیکن کسی نے یہ نہیں کہا کہ اس طرف بھی راستہ نکلتا ہے اس سے یہ بھی کام لے لو کسی نے یہ گوارہ تک نہیں کیا تو آج میں اسی تیل کے تین راستے آپ لوگوں کے سامنے پھر لے کے حضر ہوئے اسی تیل کے تین اس کی چالیں آپ لوگوں کو شیئر کرنے انشاءاللہ پریکٹیکلی کر کے دکھائیں گے اور کائے کلب چیزیں ہوں گی وہ اس ایک تیل سے تین تیل تیار ہوں گے جو کائم و نار ہوں گے آگ پہ بھی تیل ہوں گے تھنڈے ہوگے بھی تیل ہوں گے اور ہر روئی چیز کو پکائیں گے سب سے پہلے ہم نشادر کے تیل سے لوہا کاما تیل کریں گے اور یہ سامنے آپ کے ادھر کریں گے انشاءاللہ دوسرے نمبر پر اسی نشادر کے تیل سے جست تیل کریں گے جو کائم و نار تیل ہوگا اور اس میں اگر ہم قائم شنگرف پکائیں گے تو شنگرف کے اندر پارہ موجود ہے تیل سے وہ جست پی لے گا یہ آپ کی جست پارے کی گرہ پک گئی ہے یہ شنگرف نہیں رہا یہ جست پارے کی گرہ بن گئی ہے گندک اس میں موجود ہے یہ ایک سیرہ کا ایک غلب ہے تو اب یہ ایجو سپرمیا پر بھی کام کرے گا شگر پہ بھی کام کرے گا کینسر بلڈ کینسر پہ اصابی پٹھوں کی کمزوری پہ قوت باہ پہ فالد لکوے پہ تو یہی کائم کلپ ہوتا ہے میرا خیال ہے جو دو چار مرضوں پہ چیز کام کر جے تو کائم کلپ کے نامی جائیے تو تیسرے نمبر پہ ہے جی اسی نشادر کے تیل سے ہم خون تیرہ بنائیں گے تیسرے نمبر پہ اسی نشادر کے دیکھیں وہ ایک تیل تھا اس کی تین چالیں آج لے کے آئیں سامنے آپ کے تو انشاءاللہ اگلی برکشاہ میں ان تین تیلوں سے آگے کی چالیں بھی بتاؤں گا آپ تو چوتھے نمبر پہ ہیلی ہمارا دائمنڈ کا کشتہ ہے سنگے یہود جو ہے ہم ادھر کشتہ کریں گے جو بزاری دوائیوں سے پھول کر کشتہ ہو جائے گا اور وہ سنگے یہود جب کشتہ ہو جائے گا وہ آپ کا دابو بن گیا جب آپ کا دل کرے ہی ہیڑے کی کھڑے میں پانچ کلو کی آرگیں مستابو میں رکھیں سنگے یہود ہوئیں تو وہ ہیڑا ایسے نکلے گا جیسے کچھا ہی ہے اس کو آپ کوٹیں گے وہ سکوٹ ہو جائے گا آتا چمچ ارت گلاب خرل کریں گے تو خرل میں پھول جائے گا ہیڑا کشتہ ہو جائے گا اور یہ ہیڑا کشتہ اگر سکھا در آگر ڈالیں گے تو سکھے کو فوراں کشتہ کرے گا انشاءاللہ اگلی برک شاہب نے اس ہیڑے کشتے کو جاری کرنے کا قریقہ بتاؤں گا کہ وہ اگر آپ سکھے کے اوپر ڈالیں گے تو سکھا چوبیس پیرٹ سونے کی مادت سنے دی ہو جائے گا تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ سکھے کو سونا بنا دیا اس کا مطلب یہ ہے کہ سکھے کو سونے کی ماند کر دیا اس کو رنگ دیا جو مایا کو رنگ رہا ہے وہ کائیا کو رنگے گا آگے ہیں ہی نشادر باکرنٹ آپ سب حکمان نیلا باکرنٹ کو سنائیں آج آپ کو نشادر باکرنٹ مطارف کرائیں گے جس کو آپ حاج لگائیں گے تو حاج لائے نشادر باکرنٹ بھی آپ لوگوں کو مطارف کرائیں گے اس کے فائلے بھی بتائیں گے انشاءاللہ کچھ راستے بھی تائیں گے آگے تو یہ جو نشادر باکرنٹ ہے یہ رضوان شاہ صاحب پیش کریں گے اس کے بعد ہے جس سیمبل فار چھٹے نمبر پہ تو یہ سیمبل فار جو ہے قائم النار سیمبل فار بزار کی دوائیاں ساری میں نے آج تک جتنے نسکے دیئے ہیں میں نے کبھی نہیں کہا کہ پانی چیزیں لے کے آؤ میں نے کبھی نہیں کہا کہ آپ جرمن کے کیمیکل لے کے آؤ یا میں نے کبھی نہیں کہا کہ ہمالیہ کے پہاڑوں میں سے جڑی اٹھیں ہیں ڈونڈ کے لاؤ میں تو بزار اور پنسار کی دوائیاں سے کام بتاتا ہوں اور الحمدللہ وہ کام ہوتا ہے تاکہ ہر بندہ بنا ساکوئی جہاں بیٹھا ہے کوئی ہر جگہ بھی پورے پاکستان میں وہ کام کر سکنا تو سیمبل فار جی بزار کی دوائیوں سے تین سے روپنوں کی آگ دیں گے نکالیں گے تنبہ گھائیں گے اس کو پر ڈالیں گے تنبہ چاندی کی مانت سے فیاد ہو جائے گا دیکھنے میں ایسے ہی ہوگا جیسے چاندی بنا گی اس کا مطلب ہے کہ وہ سیمبل فار مایہ کو رنگ دے رہا ہے تو وہ کائیہ بھی رنگے گا تو یہ کائیہ کلب سیمبل فار ہوگا یہ بھی بہت سارے مراد میں کام کرتا ہے یہ بھی انشاءاللہ آپ کے سامنے بنائیں گے ساتھویں نمبر پر ہے جی کافور کا تیل ہے اہمر تیل سرخ رنگ کا کافور کا تیل بنائیں گے وہ بھی بزاری دوائیوں سے ہی ہے تو وہ بھی انشاءاللہ آپ کے سامنے بنائیں گے پھر اس کے بعد آجاتا ہے شنگرف کا کی پاس یہ ہمارے تیم ایوب صاحب آئے ہیں در شیخان سے تو پانچھے گھنٹے میں صرف پنسار کی سوری سبزی کی دکان سے ہی ملتا ہے یہ دیسی لیسل تو اس کے پانی مکتا کی پاس ہو جاتا ہے انشاءاللہ سب کے سامنے وہ بھی کر کے دکھائیں گے پانچھے گھنٹے کا عمل ہے اس کے بعد آئے گا جی ہمارا یہ سنیاسی شفیق صاحب آئے ہوئے چکوال سے وہ کوئی پارہ مکبی بنائیں گے وہ ان کا اپنا نسطح ہے تو پھر وہ بنا کر دکھائیں گے اس کے بعد ہے جی سید زہد فیشہ صاحب لہوچ ہوں گے مصدو صاحب آئے ہیں تو وہ ہیرہ کشتہ کریں گے ماشاءاللہ پشریف اور میں سامنے جی میرے بھائی تو انہوں نے کراچی میں بھی کشتہ وہ قاضی دستار میں بنایا تھا ہیرہ اور اب بھی در یہ ایک جڑی بوٹی میں بنائیں گے جو سطح بہار ہے اور سارا سال ملتی ہے حکمہ حضرات کو بڑا فائدہ ہوگا اب سے انشاءاللہ تو شادی جو ہے نا جی ہیرہ کشتہ کر کے دکھائیں گے اس کے بعد جی عبداللہ فروقی صاحب ہیں پتوں کی سے آئے ہیں جی پارہ احمر کشتہ کریں گے پارے کو پہلے بھوکا کرنا ہے مصفحہ کرنا ہے وہ طریقہ بھی بیان کریں گے آپ کو کیسے کرنا چاہیے کہ دنیا کا سب سے اعلیٰ ترین پارہ مصفحہ بھوکا اور نیم قائم ہو جائے پھر اس کو نشادر کے تیل میں پکائیں تو قائم ہوگا پھر اس کو کشتہ کریں گے تو کشتہ احمر تیار ہوگا جو بالکل اکسیری اور قائطلب ہوگا اس کے بعد ہے جی پھر عبداللہ عثمانی صاحب گجرہ والا سے شریف فرمائے گے تو یہ بنائیں گے جی اکسیر قائطلب یہ اکسیر جو ہے اس کا نشکہ سارا آپ کو شیئر کریں گے اس میں شنگرف ہرتال ورکیا اور نیلا ان کو قائم کریں گے پھر آگے نمک اور کلمی شورے کا تیل ہوگا اس کے ساتھ کھرل تشبیہ کریں گے تو یہ سنہری کلر کا کشتہ تینوں کا بن جائے گا نیلا شرف اور ہرتال ورکیا گا تو یہ بھی کائم کلپ ہوگا تیل بھی بتائیں گے انشاءالا آپ کو اور نشکہ بھی سارا شیئر کریں گے پھر اس کے بعد آجاتا ہے جی کشتہ جاست یہ بھی کام بوٹی ہمارے ہر علاقے میں پائی جا پھر اس کے پانی میں ہوتا ہے جی تو یہ ایزوس پرمیاں پر کام کرتا ہے اگر اس کو آگے کشتہ جاست کو برادہ چاندی اور سمبل فار سے ارک گلاب کے خرل تشبیہ کیے جائیں تو پھر یہ شگر کی بھی اکسیر بن جاتی ہے اور مختلف اور بھی امراض میں کام دیتا ہے پھر ہیرہ سے سکھا کشتہ کریں گے یہ ہیرہ کشتہ جو ہم ہی در پناہ کے دکھائیں گے اسی سے گلاہ مسود صابری صاحب کریں گے سکھا کشتہ کر کے دکھائیں گے اور مسود بھٹا صاحب موجود ہیں ہمارے پاس ساتھ ہیرہ فیصلہ پاس سے یہ گندت اور منصل کو قائم کریں گے جیسے آپ ساہے دوست جانتے ہیں کہ ایک طولہ گندت لیا ایک طولہ منصل آپس میں خرل کریں تو یہ دھماکہ خیض مواد بن جاتا ہے خرل نہیں کیا جا سکتا تو ہم ان کو دونوں کو الگ الگ پیس کے مکس کریں گے اور صرف پانچ منٹ کا عمل آپ کے سامنے کریں گے کہ گندت منصل چرخ کھا کے تیل ہو کے ٹکی بن جائے گی اور یہ قائم ہو جائیں گے اب یہ دھماکہ خیض مواد نہیں رہے جب یہ گندت منصل پانچ منٹ میں قائم ہوں گے تو اس گندت منصل کو کوار کے پانی سے خرل کر کے ایک طولہ رسکپور پر لیو کریں گے تو اس کو اگر ریتھے کے چھلکے میں رکھ کے اور پردنی نمک کے درمیان ڈولا رکھ کے پکائیں گے تو یہ رسکپور کائی کلپ اکثیری ہوگا اور کینسر بلڈ کینسر امراض خبیصہ کی اکثیر ہوگا اس کے بعد آجاتے ہیں ایک سیمبل فار قائم کریں گے جی آپ لوگوں کے سامنے یہ ایک کیمیائی سا عمل ہوگا صرف دو منٹ لکھیں گے ایک پاو سیمبل فار چرخ کھا کے قائم ہو جائے گا اور وہ تانبے کے درجہ پکلاو پہ پکلے گا اتنا زبردست قائم ہوگا کہ تانبے کے درجہ پکلاو پہ پکلے گا وہ قائم کر کے اگر میرے نشادر کے تیل کے ساتھ کھرل تشریعہ کیا جائے تو وہ مومیاں ہو جائے گا اس مومیاں کے اندر آپ وہ ہڑتالہ رکھ کے آگ دیں گے باوزن قائم اور جاری نکلے گی اور سارے کام کرے گی شنگرف رکھ کے آگ دیں گے تب بھی بنیں گی اس میں گندک بنائیں گے تب بھی قائم ہو جائے گی جو چیز روحی بنائیں گے ہر چیز بنتی جائے گی تو یہ سولہ نسکجات ہیں جو آج آپ لوگوں کی خدمت میں لے کے آئے ہیں اور انشاءاللہ یہ دو روزہ ورک شاب میں ہماری یہی کوشش ہوگی کہ ہم اس کو تفصیلی طور پر کر کے دکھائیں اور نسکجات بھی شیئر کریں جو کوئی کمی کتائی رہ گئی تو انشاءاللہ وہ کوشش یہ کریں گے کہ جو دوست پھر بعد میں رابطہ کریں گے تو ان کی رہنمائی بھی کریں گے تو یہ سارا آج کی ماری ڈیٹیل ہے تو انشاءاللہ بھی تھوڑی گر میں سٹارٹ کرتے ہیں یہ اسلام ابھی ہم بڑھتے ہیں کشتہ سازی کے عمل کی طرف تیل میں شابر کونے کی رابطہ کریں گے ابھی ہم بڑھتے ہیں کشتہ سازی کے عمل کی طرف اور سب سے پہلے ہمارے جو پارٹیسپنٹ ہیں وہ حافظ نعین صاحب حافظ صاحبہ سے تشریف لائیں حافظ نعین صاحب آپ آئیں اور اپنا جو پروسیس ہے وہ سٹارٹ کریں یہ تیل مشادر تیل میں لوہا اور تابا وہ تیل کریں گے مشادر میں مشادر کے تیل میں لوہا اور تابا اس کو پگلا آنکے تیل کریں گے بڑا اچھا حوال ہے آپ دیکھیں بڑا اچھا حافظ بڑا اچھا حافظ بڑا اچھا حافظ